بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ پکوڑے کی ریسپی شیئر کروں گی پکوڑے کا نام سنتے ہی موں میں پانی آ جاتا ہے آج میں آپ کے ساتھ آلو اور پیاس کے پکوڑے کی ریسپی شیئر کروں گی بارشوں میں اس کو کھانے کا اپنا الگ ہی مزا ہوتا ہے جب بھی آپ کا منچہ ہے آپ اس کو بنا کر کھا سکتے ہیں اوپر سے بہت ہی کہ اس بھی اندر سے سوفٹ یہ پکوڑے بنتے ہیں بہت زیادہ یمی بھی ہوتے ہیں چلے اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے ایکن کو دبا دیں اس سے جو ہے میری ریسپی آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی یہاں پر میں نے ایک بال لے لیا ہے بال کے اندر سب سے پہلے میں یہاں پر دو کپ بیسن کو ڈالوں گی اس طریقے سے دو کپ میں نے یہاں پر بیسن ڈال دیا ہے سب سے پہلے ہم جو ہے بیسن کا بیٹر تیار کریں گے اس کے لیے ہم جو ہے یہاں پر پانی کو ڈال کر اس طریقے سے مکس کریں گے ایک ساتھ جو ہے آپ پورا پانی نہ ڈالیں تھوڑا تھوڑا کر کر یہاں پر پانی کو ڈالتے جائیں اور اس کو مکس کرتے جائیں دیکھیں اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر بہت اچھا سا بیٹر تیار کریں تھوڑا تھوڑا پانی دال کر میں نے یہاں پہ ایک تھک سا بیٹر تیار کیا ہے اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھ لیں میں آپ کو خریب سے بھی دکھاؤں گی جب ہم اس کو اچھے سے بیٹ کریں گے تو تھوڑا سا پتلا بھی بن جائے گا دیکھیں اس طریقے کی تھکی کنسسٹنسی رکھئے گا اب میں کیا کروں گی یہاں پر اس کو اتنا بیٹ کروں گی کہ اس کا ٹوٹل کلر ہی چینج یہاں پر ہو جائے گا جیسے جیسے ہی یہ بیٹر اچھے سے بیٹ ہوگا تو خود سے یہ پتلا بھی ہو جاتا ہے اس کے اندر ہمیں بہت سارے چیزیں بھی آئٹ کرنا ہے تو اس لیے اس کو تھکھی رکھ کر آپ جو ہے اس کو بہت اچھے سے بیٹ کر لیں دیکھیں اس کو میں نے یہاں پہ اچھے سے بیٹ کر لیا اس کا کلر بھی یہاں پہ چینج ہو چکا ہے بس ہم اس کو اتنا ہی بیٹ کریں گے میں یہاں پر ایک مٹھی بھر کے فرش دھنیا لیا ہے یہاں پر میں نے چھے سے ساتھ لسن کی کلیوں کو فائن چاپ کر کے لے لیا ہے پانچ سے چھے فائن چاپ کی ہوئی ہری مرچ لیا ہے اسی کے ساتھ دو انچ کے ادرہ کو فائن چاپ کر کے یہاں پہ لے لیا ہے یہ سب ساری چیزیں ہم یہاں پر ڈال دیں گے یہ ہے اجوائن ایک ٹی سپون اجوائن لی ہے اجوائن کو ہتیلی میں دال کر اس طریقے سے مسل کر یہاں پر ڈال دیں گے ایک ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ لی ہے ہاف ٹی سپون بھنا کٹا زیرہ ایک ٹی سپون نمک آپ کے ٹیسٹ کے مطابق نمک آپ یہاں پر استعمال کریں یہ ہے پیاس دو میڈیمز ہے اس کی پیاس کو اس طریقے سے رفلی کٹ کر کر یہاں پر ڈال دیں اس کو میں سائیڈ میں رکھوں گی یہاں پر میں نے چار آلو لیا ہے دو بڑے آلو اور دو چھوٹے آلو کا استعمال کیا ہے اس کا چھلکہ نکل کر تھوڑی دیر ہم نے پانی میں رکھ لیا اس کو کس طریقے سے کٹ کر کر لینا ہے میں آپ کو دکھاؤں گی آلو کو کٹ کر کے بیچ سے دو حصے بنا لیں اس کے بعد ہم جو ہے یہاں پر اس طریقے سے اس کو لمبائی میں کٹ کریں گے ایک ایک پیس کو اٹھا کر اس کے چھوٹے چھوٹے یہاں پر پیسز بنائیں گے دیکھیں ایک بار آپ یہاں پ دیکھ لیں اس کے چار پیسز میں نے بنا لیا اس کے بعد میں جو ہے یہاں پر اس کے چھوٹے چھوٹے اس طریقے کے پیسز کٹ کروں گی سارے آلو کو کٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں سارے آلو کو یہاں پر ڈال دیں گے اب جو ہے میں یہاں پر آل کو ڈالوں گی دو بڑے ٹیبل سپون میں یہاں پر گرم آل کو ڈالوں گی اس سے جو ہے پکوڑے میں بہت اچھا سا ٹیسٹ بھی آئے گا اس کا ایک کرسپی پن بھی ہوتا ہے اسی لئے گرم آل کا آپ یہاں پر استعمال کر اسی کے ساتھ میں یہاں پر تین مرے ٹیبل سپون چاول کے آٹے کو ڈالوں گی ساری چیزیں جب میں بہتر میں ڈالوں گی اسی کے بعد جو ہے میں یہاں پر اس کو آچھے سے مکس کروں گی ہم یہاں پر کوئی بھی پانی کا استعمال نہیں کریں گے بیٹر سے ہی ساری چیزیں آچھے سے مکس کریں گے پیاس کا استعمال کیا ہے آلو بھی ہے تو اسی سے اس کا بہت سارا پانی چھوٹ جاتا ہے جب آپ اس کو مکس کر کر ایک سے دو مینٹ کے لیے ایسے ہی رکھ دیں گے تو اس کا اپنا پانی چھوٹ جاتا ہے اس میں کوئی پانی آڈ نہ کریں دیکھیں اس طریقے سے سارے بیٹر کو میں نے یہاں پہ اچھے سے مکس کر لیا ہے بیٹر جب بن جاتا ہے تو کنارے سے اس طریقے سے جو ہے آپ اس کو اٹھا کر گرم گرم آئل میں یہاں پر ڈال دیں کنارے سے اٹھاتے جائیں اس طریقے سے گرم آئل میں جو ہے پکوڑوں کو ڈالتے جائیں میڈیم تو لو فلیم پر ہی ہم اس کو یہاں پر فرائی کریں گے تاکہ اندر تک ہمارے پکوڑے اچھے سے پک جائیں ورنہ جو ہے اوپر سے پک جاتے ہیں اندر سے کچھے رہ جاتے ہیں دیکھیں جب ایک سائٹ اچھے سے پک جاتے ہیں تب ہی ہم اس کی سائٹ کو یہاں پر پلٹیں گے جب دونوں سائٹ ان کا اچھا سا کلر آ جائے گا تو ہم ان کو یہاں پر نکال لیں گے دونوں سائٹ بہت اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں ان کا بہت اچھا سا کلر بھی یہاں آ چکا ہے تو میں کیا کروں گی سارے پکوڑوں کو یہاں پر نکال لوں گی بچے ہوئے سارے پکوڑوں کو بھی اسی طریحے سے یہاں پر فرائی کر کے آپ کو دکھاتی ہوں ایک دم یمی یمی سی پکوڑے یہاں پر بن کے تیار ہیں آپ بھی ان کو بنا کر ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے فیملی اور فرنس کے ساتھ آپ اس رسبی کو ضرور شیئر کیجئے رکھے گا اپنا خیال پھر ملیں گے ہم نیو رسبی کے ساتھ اللہ حافظ